لوگ پیدا ہوتے ہیں، ساتھ میں جیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سکھ اور دکھ شیئر کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں مرنا ہی تھا تو بھگوان نے یہ دنیا بنائی کیوں؟ پرپس کیا ہے اس دنیا کو بنانے کا؟ اور سچ مچ میں کیا کوئی پرپس ہے بھی؟ کیا کوئی ایشور ہے بھی؟ اس شریر کا پرپس کیا ہے؟ اس طرح کے دھیر سارے سوال ہم لوگ کے لائف میں تب دکھائی دیتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم بہت پین میں ہوتے ہیں، جب دکھ ایسے پکڑتا ہے جیسے بیماری لیکن یہ سوال مول روپ سے ہماری لائف کا پارٹ ہے، نہیں کیا اسی سوال کو پوچھنے کے لیے بدھ نے گھر نہیں چھوڑا؟ کیا یہ سوال کیول تھیوری کے ہیں؟ کیا ان سوالوں کا جواب ہمیں کوئی اور دے سکتا ہے؟ جب دکھی ہوتے ہیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں، خوش ہوتے ہیں تو چہرہ مسکرہ اٹھتا ہے، ہماری آنکھیں کسی سے پوچھتی نہیں ہیں کہ میں کیوں ہوں؟ میرا کام کیا ہے؟ کیا میں دیکھنے کے لیے بنی ہوں؟ یہ آنسو بہانے کے لیے۔ جس چیز کے لیے ہے وہ کام کرتی ہے یہ، لیکن شریر کا کیا پرپس ہے؟ اگر آتما نے اس شریر کو دھارن کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ اور اس کو کیسے ہم جی سکتے ہیں؟ اس پرپس کو کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں؟ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہیں جو لوگ سکیپٹک ہیں، جو لوگ ایکسپیرمنٹس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ ان کے لیے بھی نہیں ہیں جو لوگ کیول بلائنڈلی ان باتوں کو مان لیتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی پریکٹیکل چیزوں کو شبدوں کی روپ میں پھرویا جارہا ہے جس کو آپ ایکسپیرینس کر پائیں گے جب آپ پریکٹیکل کرنا چاہیں گے، کوشش کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں جنم سے جیسے آپ نے پچھلے والے ویڈیو میں دیکھا جنم ہونے کے لیے اس فیزیکل باڈی سے بہت پہلے ایک دیوائن فرائگمنٹ کی نیوکتی ہوتی ہے۔ دیوائن فرائگمنٹ مطلب جس کو ہم آتمن کہتے ہیں، سول کہتے ہیں۔ یہی دکت ہوگی آپ کو اگر آپ پہلے سے کسی چیز کے لیے پریجنسٹ ہیں، پوروہ گرہت ہیں، آتما کی ساری کوالٹیز، آتما کے بارے میں جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں، سوچتے ہیں، میں چاہوں گا کچھ دیر کے لیے اس کو سائٹ رکھتے ہیں۔ تو ہر ایک جنم کو ہونے کے لیے سب سے پہلے ایک دیوائن فرائگمنٹ کا آنا ضروری ہے۔ اگر دیوائن فرائگمنٹ نہیں ہوتا ہے، اس شریر کے ساتھ جڑنے کے لیے تو سیکنڈ پروسس نہیں ہوگا۔ چاہے پریجنسی ہو بھی، لیکن وہ بچہ جب پہار آئے گا تو ایک missed abortion کی روپ میں ہوگا، ایک still born کی روپ میں ہوگا۔ آپ بھلے دکھ منا لیں کہ میرا بچہ میرے گھر میں تھا اور ایک جیو تھا، پل رہا تھا اور وہ مر گیا۔ نہ۔ جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا ہے، سانس نہیں لیتا ہے، تب تک وہ زندہ نہیں ہے۔ ایک body جو ابھی تک دیوائن فرائگمنٹ کے ساتھ connect نہیں ہوئی ہے، وہ ایک dead body ہے، ایک مری ہوئی body ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اور ایک dead body کے لیے رونا، بلکھنا، میں نہیں، کرشن خود کہتے ہیں، جن سے ویرت ہے۔ اور اگر آپ ایک dead body کے ساتھ اپنے آپ کو connect کر رہے ہیں تو life کو نہیں جان پائیں گے، کیونکہ life اس body کو use کرتی ہے، آتمن اس body کو use کرتا ہے، وہ آتمن یہ body ہے نہیں۔ تو ایک بار آتمن select ہو گیا، تب تک دو کام پہلے سے ہو جانے چاہیے۔ پچھلے کئی جنموں کے، انفیٹ سارے جنموں کا ایک پراروپ بنتا ہے جس کو ہم واسنا یا سنسکار کہتے ہیں۔ اور اس کے حساب سے ہماری molecular body ready ہو جاتی ہے۔ physical body کے ساتھ وہ molecular body دو شریر ہیں آپ کے، اب تک تو آپ جان گئے ہوں گے، نہیں جانتے تو experiment کریے۔ یہ physical body جسے آپ میری باتیں سن رہے ہیں اور دوسری molecular body جو کی آپ کا mind ہے اور جو اصل میں اس کا پورا experience آپ کو تب آتا ہے جب آپ نید میں، سوپن روپ میں اپنے آپ کو انبھو کرتے ہیں۔ وہی سپنے کی body جگتے ہوئے آپ کا mind کا روپ لیتی ہے۔ اس لئے دن میں اگر آپ کسی بات سے بہت excited اور بہت دکھی ہوتے ہیں تو سپنے میں، molecular body میں وہ سارے experiences کے روپ میں آتے ہیں۔ تو یہ دو شریر آپ کے پہلے سے ہی ready ہونے چاہیے۔ یہ دونوں ready ہیں، physical body اور molecular body لیکن آتمن نہیں آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے آتمن کا ready ہونا۔ تو جب تک آتمن یا soul ready نہیں ہے تب تک جنم نہیں ہوگا، body پیدا بھی ہو جائے تو بھی۔ اور اگر یہ سب کی سب ready ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے second process۔ جب سب سے پہلی سانس آتی ہے بچے کے اندر میں، اس سانس سے lungs کھلتے ہیں، اس کے پہلے پورے lungs میں پانی بھرا ہوتا ہے وہ۔ ایک بچہ اگر پہلی سانس نہیں لیتا ہے، وہ چیکتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے تو مر جائے گا۔ تو medically یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک بچہ پیدا ہوتے ہی روئے چیکھے۔ لیکن روئے کیوں؟ وہ چاہے تو ہس بھی سکتا ہے۔ ایسا نیچر کا سسٹم ہو سکتا تھا کہ وہ بچہ ہسے۔ لیکن جب بچہ فیزیکل ورل میں آتا ہے اور اس باڈی کو پہلے بار experience کرتا ہے، تو اس باڈی کی طرح کیا experience کرتا ہے؟ درد، تکلیف، ایک جھٹکہ، ایک شوق۔ یہ شوق تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں، بجلی کا جھٹکہ دیتے ہیں ڈاکٹرز، ایسے ہی ایک جھٹکہ ہوتا ہے جس میں آپ کے مولادھار چکر پہ، مجھے معاف کریے گا میں آپ سے ایسی بھاشا میں بات کر رہا ہوں، مولادھار چکر، کالج کے دوران بہت سے گروہوں نے مجھے سکھانے کی کوشش کی، ینگ، ونگ اور ڈھیر سارے بیج منتروں کے ذریعے ان چکروں کو جگانے کی۔ بھر میں آپ سے صاحب صاحب کہنا چاہتا ہوں، ان سارے بیج منتروں سے یہ چکر نہیں جگتے ہیں۔ اور اگر جگتے بھی ہیں تو وہ بیج منتر یہ زبان نہیں بولتی ہے۔ وہ الگ بھاشا ہوتی ہے، اس کی الگ آواز ہوتی ہے، وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو جیسے ہی پہلی سواس شریر لیتا ہے جب ہم آکسیجن بچے کے باڈی میں جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پران بھی انٹر کرتا ہے۔ انفیٹ پران زیادہ فورسفل اور طاقتور ایلیمنٹ ہے جو ابھی ہم ڈاکٹرز کے پاس ایسا کوئی آزار نہیں ہے کہ اس کو ہم چیک کر سکیں۔ بہت سوکشم ہے۔ ایک طرح سے فیزیکل باڈی کو لائیو بنانے کا پروسس اسی پران سے ہوتا ہے۔ اور کرتا کیا ہے پران؟ یہ پہنچتا ہے مولادھار چکر کے پاس۔ کہاں ہے مولادھار چکر؟ مولادھار چکر ہے ہماری پرائیمری باڈی میں۔ یہ وہ باڈی ہے فیزیکل باڈی کے مرنے کے بعد بھی نہیں مرتی۔ لاکھوں سال تک بہت بار جندہ رہتی ہے۔ انفیٹ تب تک زندہ رہتی ہے جب تک کی نئی مولیکلر باڈی نہیں بن جاتی اگلے جنم میں۔ اس لیے یہ بھی آپ چاہے مانے چاہے نہ مانے بات سچ ہے کہ ہمارا ایک نہیں کئی کئی اور ہر بار جنم ہوتا رہے گا اور ہر بار ہم مریں گے۔ کب تک؟ جب تک کی اپنے ریل فارم کو جو جنم اور متیوں کے پرے ہے اس کو نہیں جان لیتے۔ اس باڈی کے مرنے سے ہم نہیں مرتے۔ تو یہ پران پہنچ پہنچتا ہے مولادھار چکر میں جو ہماری پرائیمری باڈی میں ہے۔ اور وہاں کچھ خاص چیز کریٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس باڈی کا پرپنس کیا ہے؟ پرانچ جا کر کے ہٹ کرتا ہے مولادھار چکر کو اور وہاں پر دو چیزیں کریٹ ہوتی ہیں۔ بہت خاص چیزیں ہیں، بہت دیوائن چیزیں ہیں۔ انہی کو پویتر کہا گیا ہے۔ انہی کو ایکسپیرینس کرنے سے آپ اپنے اندر کی پویترتہ کو، اپنے اندر کی ڈیوینیٹی کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ انرجی آف لائف، اس کے ذریعے آپ کی باڈی زندہ ہو جاتی ہے۔ جو مرت شریر ہے، اس کے اندر میں روانگی دوڑتی ہے۔ ہارٹ بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیول بجلی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ہاں کوئی بھی پیشنٹ مڑتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بجلی کے تار لگا کرکن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رکھ سکتے تھے۔ لیکن کیول اور کیول بجلی سے ہمارا دل اور دماغ اور شریر نہیں چلتا۔ وہ چلتا ہے انرجی آف لائف سے۔ اور دوسری اور زیادہ پرسنل انرجی ہے وہ ہے انرجی آف اویرنس۔ تو یہ دونوں انرجیز اس باڈی میں کریئٹ ہوتی ہیں جب پران مولادھار شریر کو ہٹ کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک خوش خبری بھی ہے لیکن بڑی بچیتر گھٹنا ہے۔ کیونکہ آپ شریر میں پھس جاتے ہیں۔ انفیٹ آپ نہیں پھستے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس شریر کی روپ میں ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور گھٹنا ہوتی ہے۔ یہ شریر اپنے آپ کو ماننا شروع کر دیتا ہے کہ میں کچھ الگ ہوں اس برمان سے اس دنیا سے۔ اس کو میں کی فیلنگ آتی ہے اسی انرجی آف اویرنس کی ویر سے۔ اس کو لگتا ہے میں زندہ ہوں اور میں کبھی نہیں مروں گا کیونکہ اس کے اندر میں انرجی آف لائف ٹریول کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور گھٹنا ہوتی ہے۔ یہ باڈی بہت ہائی ٹک مشین ہے۔ چاہے کتنی بھی اے آئی ٹکنالوجی ڈیولپ کر لیں ہم لوگ اگلے دس ہزار کیا دس لاکھ سال تک اس فیزیکل باڈی جیسی انٹیلیجنٹ باڈی کو کریئٹ کرنا پوسیبل نہیں ہوگا۔ فیزیکل باڈی کر لیں گے ہم لیکن مونکلر باڈی کہاں سے کریئٹ کریں گے؟ اور جو کچھ بھی ہم کریئٹ کریں گے اس دنیا میں وہ سب کا سب کریئٹڈ ہوگا اسی دنیا کے آزاروں سے چاہے سونے سے بنائیں چاہے پتھر سے چاہے لوہے سے وہ اسی دنیا کا ہوگا اور وہ مرے گا ختم ہوگا۔ اور یہ فیزیکل باڈی جس کو آپ یوز کر کے میری باتیں سن رہے ہیں وہ اس دنیا کے ایلیمنٹ سے نہیں بنا ہوا ہے۔ انفیٹ باڈی تو بنا ہوا ہے لیکن جس چیز نے اس کا دھارن کیا ہے جس کو ہم آتمن کہتے ہیں وہ اس فیزیکل ورل کا ہے نہیں اور وہ اس فیزیکل ورل کا پارٹ کبھی بنتا بھی نہیں ہے۔ خیر اس کو ہم آگے دیکھیں گے آتمن کو ہم آگے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ملدھار چکر کے ساتھ ساتھ ہمارے سوادشتھان چکر میں بھی ایک بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی ایک بجلی کا جھٹکہ لگتا ہے اور وہاں پر بھی پران پہنچتا ہے لیکن بڑی لیمیٹیڈ روپ سے عام طور پر جو ہم زندگی جیتے ہیں ہماری 90% پران پہنچتی ہے ملدھار میں اور ماتر 10% پہنچتا ہے سوادشتھان میں۔ اور میں پھر سے یاد علا دوں یہ دونوں چکر فیزیکل باڈی میں نہیں ہیں یہ ہیں مولیکلر باڈی کے پارٹ اور ان کو کسی بھی طریقے سے آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے خاص طور سے فیزیکل ایکٹیویٹیز سے آپ ان کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ یہ پران جب سوادشتھان چکر پہ ہٹ کرتا ہے تو وہاں ایک ایسا ایلیمنٹ کریٹ ہوتا ہے جو اس فیزیکل باڈی کا ہے ہی نہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں انہی نام نہیں ہے ان چیزوں کا ہم کوئی اسی دنیا میں سے کچھ نہ کچھ شبدوں کو ایکٹھا کر کے آپ کو یہ نام دینا پڑ رہا ہے اینرڈی آف ایسنس آف کانشیسنس آپ کو اویرنیس اور کانشیسنس کی بیچ کا ڈیفرنس یاد ہے نا؟ اویرنیس اس باڈی کی ہوتی ہے بڑھتی ہے گھٹی ہے ختم ہو جاتی ہے جب ہم سوتے ہیں لیکن کانشیسنس اس باڈی کا نہیں ہے کانشیسنس ہے ڈیوائن فرائگمنٹ کا اور کانشیسنس اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ایکسٹریم ایلیمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بڑی اس کو جھیل نہیں پاتی اس لیے اسی کا ایسنس ہم محسوس کرتے ہیں اسی کا ایک چھوی اسی کی ایک چھاپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی سوادشتھان چکر میں لیکن پورے روپ میں نہیں بہت کم ماترہ میں کیونکہ اس کو ایکسپیرینس کرنی کے لیے سوادشتھان چکر میں پرانو کا سرکلیشن بڑھنا چاہیے تو یہ دو پوائنٹ سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے شروعاتی ہیں ہمارا سوادشتھان پوائنٹ اور ہمارا مولدھار پوائنٹ ہے جتنی بھی جنتہ ہے جتنی بھی جنریشن ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی لائف میں مولدھار چکر ہی تو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے جس کے ذریعے آپ کھاتے ہیں سوتے ہیں اور سیکس کرتے ہیں لیکن کیول کھانا سونا اور سیکس کرنا ہی اس باڈی کا پرپس نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ باڈی آئی کیوں ہے پیدا کیوں ہوئی ہے اور فی الحال یہ جان لیجئے کہ باڈی کریئٹ ہوئی ہے آویرنس کریئٹ کرنے کے لیے ایسنس آف کانشیسنس کو اور بڑھانے کے لیے اس پورے کورس کو پڑھنے کے لیے آپ کازنوں کا ایڈوانس کورس میں سواگت ہے لائف کے الگ الگ روپوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں الگ الگ کورسز میں یہ واتس اپ ہے اس پہ آپ واتس اپ کر کے ان کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں جو بچے اب یہ کورس افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں میں ان کو اصلاح دوں گا اپنی پڑھائی لکھائی پر دھیان دیں اپنے کریئر پر دھیان دیں اور جب آپ ریڈی ہو ٹائم دینے کے لیے اور اس کورس کو افورڈ کرنے کے لیے تب ہی اپنی پیرنٹس کی پرمیشن سے اس کورس کو سٹارٹ کریں تب تک اپنے آپ کو اور مجبوط کریں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں مجھکا